ہائی فرنڈز ویری گوڈ مارننگ ٹو آل اپ یو گائیز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ میں امید کر رہا ہوں کہ سبھی لوگ بڑھی ہوں گے مذہب ہوں گے پڑھائی لکھائی بھی انورت جاری رکھا گے چلیئے آپ سبھی لوگوں کا پھر سے سواگت ہے آپ نے آن اکارڈمی ایسی یو پی ایسی کے اس پلیٹ فارم پہ اس پلیٹ فارم پہ جہاں روزانہ ابھی ہم لوگ صبح آٹھ وجے بات کرتے ہیں اپنے کرنڈ اپریس کے سو میں سو ابھی آئیے کچھ ایمپورٹنٹ ہے کچھ خاص بات ہے اس سے ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے آج بہت زیادہ کچھ نیوز میں مجھے دکھا نہیں ہے لیکن کچھ ایک جو بھی باتیں ہیں اس کے اوپر بھی ہم لوگ اپنی چرچہ ضرور کریں گے کچھ ایمپورٹنٹ نیوز ہے اس کے ارمی چرچہ ضرور کر لیں ہم لوگ لیکن آج کے پیپریں بہت زیادہ کچھ خاص ایسا نہیں تھا جو ہمارے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوگا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایگزامنیشن کے پوائنٹے در بہت ساری چیزیں ایمپورٹنٹ نہیں ہوتے ہیں پر جو کچھ بھی ایمپورٹنٹ ہے وہ ہم لوگ ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن کچھ ایک چیزیں ضرور ہیں اور آپ سو بھی لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہئے چھوٹی سی جنکاری میرے بارے میں ہے چھوٹی سی جنکاری میرے بارے میں ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اور یہ اپنے ٹیلیگرام گروپ ہے اسے جوائن جرور کر لیجئے یہاں پہ کلاس کے ساری اپ ڈیٹس کلاس کے انفارمیشن پیڈی ایسا ساری چیزیں یہاں پہ آبیلیبل ہوتی ہیں اور یہ اپنی کلاس ہوتی ہیں یہ روزہ نا اپنی کلاس ہوتی ہیں اس وقت یہ دیکھ لیجئے ہم لوگ سوہ آٹھ وجہ کرنڈ افیل شہر ویر پالٹی نو وجہ انوارمنٹری کالچی سکترہ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس سوہ دس وجہ اور سام کے ساتھ وجہ ہمارے پاس آنک ایڈمی کے آپ پہ بھی کلاس ہوتی رہتے ہیں اب آپ کے لئے کئی بیچز فیزے شروع کیا جائے 23rd of june سے یہ بہت اچھے بیچز ہیں یہاں پر میں 1 year batch, 2 year batch آپ دیکھیں گے revision batches یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں revision batches بھی یہاں پر ہیں UPC, CSE کو لے کر کے so 1 year batch, 2 year batch and revision batches کئی batches ہیں انگلیش میں, ہنڈی میں bilingual batches جو آپ کو بھی دیکھنے کو ملتا ہوگا اب بھی آ چاہیے اگر آپ پلس پر آنا چاہتے ہیں اگر آپ پیڈ سبسکیپشن لینے چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ایک ہے پلس کا آپ چاہتے ہیں کہ کچھ پرسنل گائیڈنس چاہیے ہیں ان سبھی الاوہ آپ کی پرسنل گائیڈنس تیسٹ نلیسس ایکسپرٹ گائیڈلائنس سٹڈی مٹیریل سٹڈی پلان یہ ساری چیزیں آپ کو لیکھنے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ if you want to have سبسکیپشن جیس کے لیے تو یہ جیس کیے فی ہے 6 month 12 months 24 months 36 months یعنی کہ 6 مہنے 1 سال 2 سال اور 3 سال اپنے ایک سال کا کوٹس opt کیا 49,500 just apply this code پاون 10 کا you will get 10% discount جو کہ آپ کی فیس ہو جائے 44,500 روپے اسی طریقے سے اگر آپ 3 سال کا کوٹس لینا چاہتے ہیں جیس میں تو 19,000 کا پاون 10 کا کوٹ اپلائی کریں یہ 81,000 کا ہو جائے گا اسی طریقے سے ایکونک میں اگر آپ آتے ہیں ایکونک میں 1 year کی فیس ہے 44,500 روپے پاون 10 کا کوٹ اپلائی کریں گے یہ 66,500 روپے کا ہو جائے گا اسی طریقے کے 3 سال کا جو کوٹس فی ہے 1,750,000 روپے کا after applying this code یہ 1,038,335 کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور انڈیا کے one of the best reducators ساتھ آپ کو پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے ٹھیک ہے چلی آج کا جو ہے دن آپ لوگ کے لئے شب ہو اور آج دیکھتے ہیں کہ آج کا good morning کوٹ ہمارے پاس کیا ہے what is the good morning quotation ٹھیک ہے آئیے اس کے بیرے ہم بات کر لیں so see ٹھیک ہے there is a very huge words یہاں پر ہم لوگ بات کریں each morning we are born again what we do what we do today is what matters matters most ٹھیک ہے ہم لوگ پرتیک دین صبح پھر سے ہمارا جنب ہوتا ہے یعنی ٹھیک ہے ہم نے جو کچھ بھی کر لیا وہ ہمارا karma تھا that ended yesterday night ٹھیک ہے وہ کل سماپت ہو گیا جو ہم نے کچھ کیا اچھا کیا برا کیا there is no repent on that ہمیں اس کے لئے کچھ بھی نہیں سوچنا just try to understand کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا اپنے طریقے سے سو سمجھنے کی کوشش کیجئے interpretation دیکھنے کی کوشش کیجئے ابھی آپ لوگ تیارے کر رہے ہوں گے کئی پر لگتا ہوگا کہ ہم نے یہ target رکھی یہ ہو گیا ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہ each morning we are born again ایک نیا دن کی پھر سے شروعات کرنے والے ہیں ایک نیا جنم ہمارا پھر سے ہو رہا ہے ہمیں چیزوں کو پھر سے نیا طریقے سے کرنا ہے so we have to that much of the courage ٹھیک ہے so each morning we are born again and what we do is what matters the most اور جو کچھ بھی اب ہم کرنے والے ہیں وہ ہمارے لئے معنی رکھنے والا پچھلے ورش کیا ہو گیا پچھلے دن کیا ہو گیا just forget everything forget everything you have to move on آپ کو آگے چلنا آپ کو آگے بڑھنا ٹھیک ہے نا so اس لئے جو آج آپ کریں گے یہ ہی آپ کے لئے بہت زیادہ matter کرتا ہے کل کا آپ نے target achieve کیا نہیں کیا کل پلمس کا result ہوا نہیں ہوا it hardly matters to you so it's a quote of the buddha so very good morning so each morning we are born again and what we do today is what matters the most so do today ٹھیک ہے نا یہی آپ کے لئے کیا کرے گا یہی آپ کے لئے matter کرنے والا ہے right sir sir vams چلئے so آگے ہم لوگ پھر بڑھتے ہیں اس quotation کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ آگے پڑھیں good morning everyone good morning everyone and good morning everyone ٹھیک ہے نا so please mind these words please اس بات کو دماغ میں ضرور رکھے گا ہمیں اس سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ life میں ہمیشہ repent کرتے ہیں repent کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں repent نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں move on کرنا ہے اور سچ بتاؤں تو یہی ایک warrior کا spirit بھی ہے that is the spirit of a warrior ٹھیک ہے چلیے so let's start now sir چھوٹی سے جانکاری ہے ہمارے پاس ابھی کل کیا ہوا ہے کہ انڈیا اور ہمارا پیارا سا بھٹان جاتے ہیں پیارا سا بھٹان جو دیس ہے ہمارا پروسی راستر ہے چھوٹا راستر ہے بہت اچھا راستر ہے بہت بڑی راستر ہے ساف سافہ بھی وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے بہت اچھے سے رہتی ہے وہاں پر آپ دیکھیں تو یہ انڈیا جو بھٹان ہے ان کے بیچ میں کلے ایک MOU سائن کیا گیا جو اس کو سمجھو تھا گیا پر memorandum of understanding memorandum of understanding سائن کیا گیا اب یہ کس بات کو لے کر کے یہ memorandum of understanding سائن کیا گیا ہے یہ اس کے بارے میں بات کر لکھا ہے ٹھیک نا so this is انڈیا and بھٹان right so انڈیا بھٹان سائنس MOU for developing cooperation in the areas of environment yesterday انڈیا بھٹان signed an MOU for developing cooperation between two countries in the areas of environment in the areas of environment so what are the areas in environment میں تھوڑی سی آج 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 میری فسی ہوئی آپ کو نظر آئے گی تو تھوڑا سا manage کر لیجی گا so انڈیا اور بھٹان کے بیچ میں ایک MOU signed in the area of environment پریابان کے چھتر میں ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوا ہے ایک memorandum of understanding signed کیا گیا ہے اور یہ memorandum of understanding ہے یہ ایک bilateral cooperation new راستے new mark دیکھیں کہ climate change کے اوپر میں یہ bilateral cooperation کی بات ہو رہی ہے دوی پکش یہ صحیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے in the areas of climate change یعنی جلوائی پریورتن and یہ waste management so یہ waste management کو لے کر ان کے بیچ میں bilateral cooperation ہوا ہے یہ memorandum signing is a platform to further enhance انڈیا and bhutan partnership and support best practices in the area of air pollution waste management chemical management and chemical changes etc ठीक है एक chemical climate change etc ठीक है तो हमारा M.I.U. है एक platform है जो further India और Bhutan के वीश मे support और exchange करेगा best practices को area of environment है जिसमें air pollution आ रहा है waste management कैसे करना चाहिए chemical management है chemical climate change है इन सभी के बारे में ये वहाँ पर बात है रहा है राइट सर्सर्माप्स तो ये आपने देखा ये So this is the one thing India and Bhutan they signed and MOU in regard to what that is your area in the field of environment bilateral cooperation के बात होती है bilateral cooperation में बात करें है अगर climate change है waste management है these are lots of things right sirs and ma'am so this is an E आज जिखेंगे कि अभी ये जो साइन हुआ है में कही joint project भी है संयुक्त पर योजनाई भी है जिसकी संभाव नाए है जो तलास ही है MOU will also strengthen technological scientific and management capabilities and expand the areas of cooperation in the field of environment to promote mutually beneficial partners between the two countries ठीक इसके अलाबब जितना भी हम देखेंगे जो तक्नीकी या वैग्यानिक या जो आप देखेंगे management capabilities है उसको क्या करना है उसको बढ़ाना है मजबूत करना और expand करना in the areas of cooperation in the field of environment यानि कि प्रयावर्ण को लेकर सम्वेद यहाँ पर इस प्रयावर्ण के मुद्ध के उपर जितना भी तक्नीकी वैग्यानिक या आब बात करते हैं कि प्रबंध ये जो भी योग्यताएं हैं इन सभी को मजबूत करने और इसका इसका एक्सपैंशन भी करने ताकि बहुत सिरियूसली इन्वार्मेंट इश्यू को लिया जा सेगा और इसको इसको इच्छुड बी टेके आफ लेना भी चाहिए क्योंकि आब देखें इसका पंद्रहवा संसकरन जब इनौंस किया गया इंसिचूट फॉर एक्टामिक्स और पीस के द्वारा जो कि सिड्नी में यानि कि एक संस्था है एक संस्था आपके पस इंसिचूट पॉर एक्स जो कि सिड्नी بیسد ہے اس نے ابھی کیا کہ اپنا global peace index ہے جس کا پندرہ سنسکرن جاری کیا گیا ہے اور یہ جو ہے اس میں جو جی پی آئی ہے جی پی آئی یعنی کہ global peace index ہے is the world's leading measure of global peacefulness یعنی کہ جو دنیا میں جو westwick شانتی بیوستہ ہے اس کے لئے world's leading measure یہ جو ہے release کرتا ہے اس index میں جو ہے 163 راستروں کو یعنی کہ independent states کو اور territories کو according to their level of peacefulness اس میں رنگ کیا گیا ہے یعنی کہ کھول میلا کر ہم دیکھیں یہاں پر 163 country کا index زاری کیا گیا ہے اور ان کے index کے ادھار پر ان کے ranking کے ادھار پر اس میں ان کو اس خان دیا گیا ہے so 163 countries یہاں پر کیا گیا ہے رنگ کیا گیا ہے so this is your 2021 global peace index یہ اب دیکھ پا رہے ہوں گے اس سے بھی آپ کو چیز سمجھ میں آ رہے ہوں گے just a second یہ آپ کا thematic یہ ہے very high یہاں کا جو ہے آپ دیکھ رہیں گے scandinavian countries میں یہ دیکھیں گے یہاں کا جو index ہے کافی زیادہ ہونچ ہے کافی زیادہ ہے second میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چھتر ہے یہاں پر میں آپ کو second position آتا ہے third میں medium level کا آتا ہے this is called america and یہ جو کچھ states ہیں یہاں پیرو اور یہ سب جو ہے وہ states ہو گئے اس کے لو اس کے very low lead والا اور جو ہے white والے کو include ہی نہیں کیا not included ٹھیک ہے اب دیکھیں گے کیا کہ یہاں پر Iceland remains the most peaceful country in the world a position it has held since 2008 اس index کے جب سے اگر ہمیں وہ بات کریں تو جو Iceland ہے وہ دنیا کا سب سے سانتی پڑی راستر ہے جو لگا تھا 2008 سے اپنے وزستان کو برقرار کیے ہوئے یعنی کی جو most peace والا state ہے جو country ہے that is your Iceland یہ Iceland ہے جو 2008 سے اپنے وزستان کو برقرار رکھے ہوئے maintain کیا ہوئے the most peaceful country in the world a position it has held since 2008 ٹھیک ہے گلوبالی اگر ہم لو بات کریں گلوبالی بات کریں تو Iceland was on the top of the peace index followed by New Zealand Denmark and Portugal ٹھیک ہے نا so Iceland کے بعد ہم دیکھیں اس index میں New Zealand کا سان ہے پھر Denmark آتا ہے اور پورٹوگل آتا ہے اب دیکھتے کیا ہے کہ اگر جو پورے اگر دنیا میں اگر بات کریں جو دس سب سے زیادہ سانتے پڑی راستر ہیں تو وہ سارے کے سارے دس میں سے جو 10 most peaceful countries ہیں 10 most peaceful countries اس میں سے جو 8 ہیں that is from Europe وہ 8 جو ہیں وہ کہاں سے ہیں European مہادویب سے ہیں that is from the Europe یہ line بس تھوڑا سا یاد رکھیں گے so 8 are from the Europe so out of 10 most peaceful countries in the world 8 are from the Europe 8 جو ہیں کہاں سے Europe سے ہیں ٹھیک ہے یہ باتیں ہوگی ساؤتھ اسیے میں آ جاتے ہیں ساؤتھ اسیے میں انڈیا ہز موڈ اپ اس نے دو پایدان اوپر چڑھا ہے انڈیا ہز موڈ اپ اس پریویس اس رانکنگ پچھلے بار اگر بات کریں جی پی آئی میں اس کا اسٹھان 137 تھا تو اب انڈیا کا اسٹھان جو ہے آپ کے بس 135 ہو گیا دو اسٹھان یہ اوپر چڑھا ہے ٹھیک ہے انڈا موس peaceful country in the world and the reason اگر ہم بات کریں تو ساؤتھ اسیا میں یہ 5 سب سے 5 سب سے ادار اسٹھان تی پری راستر ہے اور پوری دنیا مگر بات کریں تو ہمارا اسٹھان کی گئی اور ہمارے شانتی بیوستہ کی آدھار پر ہمارے اسٹھان آیا ہے that is called 135 136 country 163 country میں ہمارا 135 ہے ہم کتنے سانتی پری اس بات کو سمجھنی کی کوشش کرنی ہے اور ہمیں سانتی بننے کی چیستر بھی کرنی چاہیے ساری طرف دیکھیں لیکن دیکھیں دکھنی اسیا مین بھوٹان سب سے زیادہ سانتی پری راست ہے ساؤ اسیا میں ہمارے پاس چھوٹا سا نیپال بھوٹان اور نیپال سیکنڈ جو موس پیس سٹیٹ ہے انڈیا ساؤ اسیا پانچ ماں پانگلہ دیش جو 91st بھوٹان 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 ساؤ ایش میں آپ نے دیکھ لیا پہلا بھوٹان دوسرا نپال تیسرا بھوٹان 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 ہے چوتھا ساؤ اسیا بھوٹان دوسرا نپال تیسرا بھوٹان 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 ساؤ اسیا می ساؤ ڈیکھ ڈیکھ جس آفٹر انڈیا پاکستان ہے وہ کیا ہے پیس فول اسٹیٹ مانا گیا لیکن جس آفٹر انڈیا پاکستان ہم سے آگے نہیں ہے آپ نے دکشن ایشیا کی ریزن میں یا کہیں بھی سو انڈیا کے بعد یہاں پر آپ کا ہو گیا کون سا پاکستان آپ جانتے ہیں کہ اس انڈیکس بگر کو بھی یاد رکھا کریں کیونکہ آپ کے اگزامشن کے لیے ریپورٹس انڈائیس بھی کافی زیادہ امپارٹنٹ ہوتے ہیں انڈیکس میں یاد رکھیں کہ انڈیا کے کیا پوزیشن ہے ریزن سپیسیفک ہو کر بھی آپ کو چیزیں ہو یاد اٹنا ہے کہ دکشن ایشیا میں کس کا جو ہے کیا رینکنگ ہے یہ ساری چیزیں بھی آپ کو یاد اٹنا ہے ایسے پرشن آپ کے اگزامنیشن میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو انڈیکس بھی آپ کے لیے بہت مہترپورن ہے کافی دنوں سے کچھ اوپڈیٹیو ٹائپ پر نیوز نہیں آیا تھا جو آپ کے لیے اگزامنیشن کے لیے امپارٹنٹ ہو ابھی آ جایا ہے تو اس کو یاد رکھ لیجئے کوئی انیلیسس کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں کرتا ہوں تو یہ ایسے ٹاپیز میں کوئی انیلیسس کی ضرورت نہیں ہے نیچ ساری ہے ایلیکشن کمیشن آف انڈیا یہ بھی تھوڑا سے مہترپورن ہے ابھی حال حال میں ابھی کیا کیا گیا ہے کہ جو دوہزار انیس کا جو ایلیکشن ہوا تھا جنرل ایلیکشن 2019 کے جنرل ایلیکشن کو لیکھا ایلیکشن کمیشن آف انڈیا نے کیا کیا نیرمیشن آیوگ نے کیا کیا اپنا ایٹلاس جاری کیا ایٹلاس جاری کیا ہے تھکے ایٹلاس جاری کیا دوہزار انجان اللی ایٹلا میں انڈھو ہونٹیکמים تھی Theatre اب یہ جو ایٹلاس ہے اس میں کیا ہے کل ملا کر اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں جو ہے کئی دیٹا کو پتستو 이야기를 کیا گیا اس میں جو ڈیٹا ہے Atlas consists of all the data and statistical figure about of the 2019 generations 42 thematic maps and 19 tables اور اس tables کے مادرے میں سے جو elections کے various passes کو یہاں پر discuss کیا گیا ہے یہ جو Atlas ہے یہ ہمارے لئے the Atlas serves as an informative and illustrative document that brings to light the nuisance of the Indian electoral process and empowers readers to analyze trends and changes اب یہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ابھی Atlas تیار کیا گیا ہے اس Atlas کے مادرے میں سے ابھی ہمارے لئے جو بھی برطمان بھارت میں electoral processes ہیں وہ اس کے بارے میں وہ جو ہے انیلائیز کرتا ہے اور trend جو changes ہیں جو electoral changes ہیں electoral trends ہیں ان سبھی کے بارے میں یہ highlight کرتا ہے اور سیدھا کا سیدھا سوال آپ کے examination میں پوچھا جاتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو examination دیکھیں گے election trend کو لے کر سیدھا پرشن آپ کے examination میں پوچھا جاتا ہے what are the present trends in the elections ٹھیک ہے تو اس لیہ سے یہ آپ کے لئے important ہے election commission of india releases atlas on general elections تو that will give you an analysis of what trend جو ابھی کا changing trend ہے elections کا اس کے بارے میں بھی یہ آپ کو جانکاری دے گا ٹھیک ہے and changes what are the changes ٹھیک ہے ان changes کے بارے میں بھی آپ کو یہاں جانکاری یہ provide کرے گا election commission of india right so یہ دیکھیں گے this is an atlas یہ جو آپ کے best image ہے جو left side میں آپ دیکھ پا رہوں گے میرے that is called atlas تیوہار جو ہے یہ دیکھیں گے دیس کا مہا تیوہار that is called our election an atlas election commission of india so یہاں پہ یہ دیکھیں گیا and that has been released yesterday تو اس کے بارے میں لو بات کریں اب یہ دیکھیں گے یہ 17 ماہ general election تھا جو کہ 2019 میں کیا گیا کچھ چیزوں کو دھیان میں رکھیں یہ 17 ماہ general election تھا جو کہ 2019 میں 10 لاکھ سے ادھے polling stations کو create کیا گیا تھے 10 لاکھ سے زیادہ over 10 لاکھ یہ data یاد رکھے گا important ہے یہ polling stations زیادہ کو create کیا گیا and it witnessed the participation of 61 crore voters اور اس میں لگ بگ 61 crore voters نے participate کیا 10 لاکھ اس میں polling stations بنائے گئے تھے 71 crore سے زیادہ voter نے اس میں participate کیا یہ atlas ہے brings out salient features of data of 33 states and union territories where women voting percentage was more than the male voting percentage اب یہ یاد رکھنا ہے that is very important یہ اس highlight میں یہ جو ایک trend دکھ رہا ہے اب کئی پر examination میں آتا ہے کہ election کا trend کیا ہے یہ آپ دیکھیں ایک question صاحب کے پوچھے جاتے ہیں اگر سے trend کو لے کر UPSC بڑا particular رہتا ہے zrography میں industrial trend جو ہے trade کو لے کر جو international trade ہے اس کے trend کو لے کر یا election کے trend کو لے کر سوال پوچھتا ہے trend ایک بڑا common ایک favorite شبت ہے UPSC کے لئے تو اس کے مادرم سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو vote cast ہوئے 2019 میں اس میں مہیلاؤں کا participation in comparison to the male وہ more than the male voting percentage یعنی جتنے پوروشوں نے vote دیا ہے اس سے زیادہ مہیلاؤں نے vote دیا ہے so یہ بدلتا ہوئا ایک بدلاؤ آپ کو دیکھنے کو this is the change model this is a trend that's a new trend that's the new changes that is the one fact that you should understand or keep in your note 2019 کا جو جنرل election witness the lowest gender gap in the history of Indian elections ٹھیک ہے اور یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پر جو gender gap voting percentage کو لے کر کے آپ دیکھیں گے جنرلی کیا ہوتا ہے یہ پوروش اور محلاؤں میں ہمیشہ ہم دیکھیں گے کہ ایک gender disparity رہتی نہیں ایک differences دکھائی جیتا ہے 2019 election اس بات کو reflect کر رہا ہے سیدھا پھرش ڈیوٹ 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 دوسرا جو gender parity ہے وہ لگ بگ آنے شروع ہو گئی پروش اور محلہ کے بیچ میں گیا 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 ہے ڈیوٹ 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 پوزیٹیوٹ ڈیوٹ 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 بہرہ ٹھیک ہے اتنی باتیں ہو گئی اب یہ تیسرا important news ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں چھوٹا سا piece of information ہے یہ بھی اپنے کام کا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے ھٹی بیٹی کارٹن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کیا ہے so ھٹی بیٹی جو کارٹن ہو گیا ھٹی بیٹی کارٹن یہ سر جو ھٹی بیٹی کارٹن ہے سر یہ illegal cultivation ہے illegal cultivation of herbicide tolerant بیٹی کارٹن ہے ھٹی بیٹی کارٹن کا مطلب ہو گیا ھر بی سائیٹ ھر بی سائیٹ جو ہے آپ کے پاس tolerant یہ ہو گیا ھٹی بیٹی کارٹن ٹھیک ہے تو یہ illegal cultivation ہو گیا ھر بی سائیٹ tolerant یعنی کہ ھٹی بیٹی کارٹن کا i'll see a how you jump this year یعنی کہ ابھی یہ جو آپ دیکھیں illegal cultivation ہے herbicide tolerant جو بیٹی کارٹن ہے یہ جو ہے اس میں کافی زیادہ ابھی manufacture اس کا اتپادن کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا کافی زیادہ اتپادن کیا گیا ہے جو کہ غلط ہے illegal cultivation ہے with seed manufacturers claiming that the sale of illegal seed packets has more than doubled from the 30 lakhs last year to 75 lakh this year ابھی دیکھیں کہ اس کو دیلسل کیا ہے ST جو بیٹی کارٹن ہے اس کو بیٹی کارٹن ہے اس کو بیٹی کارٹن کر دیا گیا ہے لیکن اس کا production تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس کے illegal selling کی گئے اس کو بیٹی کارٹن کے باوجود بھی sale of illegal seed packets ہیں وہ دنگونہ سے زیادہ آپ کو دیکھے دی رہا ہے پیچھلے ورش اگر ہم نے بات کریں تو 30 لاکھ پاکٹ اس کے بکری ہوئی تھی seed sowing کے لئے اس سال ہی آپ دیکھیں گے تو 75 لاکھ جو پاکٹس ہیں اس کی بکری ہوئی ہے this year so that shows illegal cultivation of herbicide tolerant بیٹی کارٹن that is called ST بیٹی کارٹن اس کا کیا گیا ہے یہ کنٹیکسٹ رہا ہوا ہے اب آج ہم دیکھیں ادھر سے کیا ہے اس بیٹی کارٹن کے بارے میں بات کر لیں یہ جو بیٹی کارٹن ہمارے پاس ہے this بیٹی کارٹن is only transgenic crop یہ کیول کر دی ایک ماتر transgenic crop ہمارے پاس ہے that has been approved by the center for commercial cultivation in india یہ بیٹی کارٹن ایک ماتر ہے جو transgenic crop ہے جس تو commercial cultivation کے لئے india میں approved کیا گیا تھا اور دوسرا کیا ہے یہ جو genetically modified یعنی جی جی ایم ہے to produce an insecticide to combat the cotton ball bomb a common pest اور اس کو ہم نے genetically modified کیا تھا to produce an insecticide کے روح میں to combat the cotton ball bomb a common pest کے لئے ھیک ہے نا modified to produce insecticide to combat the cotton ball bomb a common pest کے لئے اب یہ جو STBT cotton ہے variant adds another layer of modification اب اس کے اوپر دیکھیں گے جو اس کو develop کیا گیا ہے ST cotton variant adds another layer of modification making the plant resistant to the herbicide glyphosate یہ plant resistant ہوتا ہے herbicide ہے یہ اس سے اس کو resistant بنایا گیا تھا so یہ plant resistant ہے to the herbicide جس کا نام ہے glyphosate but has not been approved by the regulators اسے develop تو کیا گیا تھا لیکن اس کے کچھ impact bad impact تھے environmental کو لے کر کے تو اسے جو ہے approved نہیں کیا گیا that was not approved by the regulators not approved by the regulators so اسے develop تو کیا گیا تھا ٹھیک ہے نا develop کیا گیا تھا اس کے لئے کہ یہ جو plant resistant to herbicide glyphosate ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس میں ایک add کیا گیا layer of modification کیا گیا تھا but has not been approved by the regulators just because of environmental concerns ٹھیک ہے نا پریابان کارنوں کی ویسے اسے جو ہے approved نہیں کیا گیا fears include جو glyphosate having a carcinogenic effect carcinogenic effect carcinogenic effect کا مطلب ہوتا ہے یہ cancerous ہو سکتا ہے اگر اس کا اتبادن اب کریں گے تو یہ cancerous اپنی پریبیتی اتبان کرے گا as well as the unchecked herbicide resistance to nearby plants through pollination creating a variety of super weeds اب ہوگا کیا ایک تو اس کا کیا ہے اس کا اپیوگ کریں گے تو یہ cancerous ہو سکتا ہے دوسرا کیا ہے کہ اس کو اگر ہم لوگ اگر اس کا plant کا growth کرواتے ہیں تو یہ چونکہ herbicide resistance ہے herbicide resistance ہے تو اب herbicide resistance اگر ہے تو یہ کیا کرے گا کئی آپ کے جو آپ کے biological phenomen ہوتے ہیں اس میں pollination بگ رہے ہیں اور ان سوہوں کی ویسے جو آس پاس کا جتنا بھی علاقہ ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا کہ variety of seed super weeds جو ہے اس کو یہ grow کروائے گا so herbicide resistance to nearby plants through pollination creating a variety of super so herbicide resistance بھی ہوگا تو یہ کیا ہے environment کے لحاظ سے environmental friendly بھی نہیں اسی وجہ سے اسے develop کرنے کے باوزود بھی جو regulators ہیں اسے approve نہیں کر پھائے کہ اس کا اتھپادن ہو سکے یہ develop تو کیا گیا but that was not approved ادیش تو آپ سمجھ میں آئے کہ ادیش کس کارن سے کیا گیا تھا but یہ بھی سمجھ یہ is not good because اس کا جو effect ہے that is carcinogenic effect ہے یعنی cancerous ہے اپنی اتھپتی میں اب اس کا impact کیا ہوا اب یہ illegal seeds کو بیچا گیا using the brand name of prominent company کچھ company کو نام لگا کر برانڈنگ کر کے illegal seed کو بیچا گیا تو یہ ban ہے that is not allowed مارکٹ میں لے کر آنا ہو گا تو کچھ جو بڑے brand سے seeds کو لے کر گے ان کا نام لیولنگ کا لگا کر اس کو illegal طریقے سے بیچا جانا شروع کر دیا گا تو farmers are at the risk with such illegal cotton sale cancers are carcinogenic carcinogenic so farmers use cancers are پرکار کی accountability نہیں ہے quality of seeds کو لے گا دوسرا کیا ہے کہ environment کو pollute بھی کرنے کا کام کرے گا اس کا impact ہے pollute the environment the industry is losing legitimate seed sale and government also loses revenue in terms of tax collection ٹھیک ہے نا چونکہ illegal طریقے سے ہے تو revenue collection hoنا چاہیے تھا revenue جو بھی generate نہیں ہو پائے گا tax collection بھی نہیں ہو پائے گا جو legitimate seed sales ہے جو پہلے سے branded تھے جس کے level لگا کر اس کو بیچا گیا ان company کو نقصان ہوا industry is losing legitimate seeds جو یعنی جو ویعد ہے جس کو approved کیا گیا ہے جو sale ہو سکتا ہے تو دیکھیں for you ٹھیک ہے آپ سبھی لوگ ایک کام کریں پوالٹی گروہ کے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیجئے اس میں دیا گیا وہاں پہ سارا پیڈی آف کو مل جائے گا میرا 4x9 نمبر بھی رکھ چار بار 9 860 206 میرا phone نمبر بھی کسی پرگار کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے پوچھ لیجئے جیسے لون ہون کے لیے کافی بچوں کو پریشانی ہوتی ہے अभी festival چل رہا 25% 10% کا offer جا رہا 4x9 860 206 आपको یاد رٹھنا है and quality group ka telegram group so join ضرور کر لیجئے go number 4x9 4x9 9 9 9 9 8 0 20 6 8 6 0 20 6 याद रख लिजे और telegram group quality group ठीके चलिए इस सारा मिल जाएगा और आपको पिछले glasses के भी आपको मिल जाएगे सारी सारी next आजिये Milka Singh ठीके na एक important personality है जिनका भी death हो गया आप जानते है Milka Singh के बारे में जिनने हम लोग flying sick के नाम से जानते है जो Milka Singh है इनका नाम क्या है flying sick अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले इनका COVID हुआ था COVID हुआ इनके wife थी एक मिल्जर रूप चाहिए इन दोनों को COVID हुआ था और अभी कुछ दिन पहले ही अभी इनकी wife भी COVID से इनका death हो गया था COVID की वैसे तो यहाँ याद रखेगा कि मिल्खा सिंग को तो आप लोग जानते ही है कि स्पोर्ट्स में क्या है कौन सा किस स्पोर्ट से जुड़े है यह सारी आपको पता है इनकी जो wife थी इनका जो औरिजन नाम था निर्मला सैनी नाम था जी के बाद में निर्मला सिंग हो गई मिल्खा सिंग वो वालीवल प्लेयर तो उनका भी फिल्ट को याद रखना है क्यूंकie जो wife थे निर्मला में यह निक देता हूँ यह आपके लिए important होगा ایسے پرشن بھی آپ کے examination پوچھے جانے کی گنجائیس ہے میں اس کو تھوڑا سا لگ لیتا ہوں ٹھیکے نا سو ان کی جو وائف ہیں وہ ہیں نرملا سینی ٹھیکے نرملا سینی بعد میں یہ ہو گئی تھی اور یہ ان کا جو سمبند ہے یہ والی وال سے ہے والی وال سے ٹھیکے یہ یاد رکھی گا that is important ٹھیکے تو ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کا بھی death ہو گیا تھا اور ابھی کوویٹ کے کارن ہی کوویٹ کے کارن ملکہ سنگھ جی کا بھی death ہو گیا ملکہ سنگھ جو کہ مور دن نینٹی یارز کے تھے he was the first indian track and field athlete to win gold ٹھیکے نا in the then british empire and commonwealth games in cardiff in 1958 یہ پہلے indian track ہیں track filled athlete ہیں first indian track and field athlete ہیں جنہوں نے gold medal جیتا تھا کس کے اندر british empire and commonwealth games میں cardiff in 1958 ٹھیکے نا 1958 میں first indian track and field athlete to win gold تو ان کے بارے میں جتنے بھی جو ان کے achievements ہیں اس کو یاد کر لیجئے گا that would be important he remained the only one for more than 50 years before discuss discuss thrower krishna puniya won gold at the 2010 commonwealth games in ڈالی ٹھیکے نا اور یہ لگو پچاس سال تک ایک ماتر ایک ماتر تھے جنہیں کی gold ملا ہوا تھا won the gold medal ان کے بعد اب دیکھیں گے ملکہ سنگ کے بعد کسی کو اگر gold ملا بھارت میں تو دیکھیں گے cwg میں یعنی commonwealth games میں تو krishna puniya krishna puniya کو ملا 2010 krishna puniya کو ملا گول 2010 کے commonwealth games ہیں ڈالی میں پچاس سال کے بات ٹھیک ہے نا لگو پچاس سال کے بات 2010 میں ٹھیک ہے تو یہ ایک important بات ہے یہ نیوز میں یاد رکھیں ان کے جتنے بھی achievements ہیں اس کو ضرور یاد رکھے گا یہ آپ کے لئے important ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ national maritime heritage complex NMHC کوئی زیادہ analysis کرنی کے ضرورت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے pieces of information ہے اس کو جس کی analysis کی جائے otherwise that would be a waste of your time ٹھیک ہے تو national maritime heritage complex NMHC یہ جو ہے ministry of culture نے and ministry of port shipping and waterways نے یہ دو جو منترال ہیں انہوں نے آپس میں ایک گیاپن سمجھا تھا ساکشر کیا MOU کو سائن کیا for cooperation in development of national maritime heritage complex ٹھیک ہے national maritime heritage complex یہ کہاں ہے لوتھل میں اور گزرات میں لوتھل is very very important آپ کو یہ معلوم ہوا کہ Indus valley civilization سے یہ جو ہے یہ لوتھل یہ port city ہے that is the port city since the time of Indus valley civilization تو یہ Lothal ہے IVC کا site Indus valley civilization site and it used to be a tidal port یہ کیا ہے port town hoدا تھا Lothal port town hoدا تھا اور یہ ایک ایسا port یہ بھی یاد رکھے گا this is a tidal port tidal port اب یہ پر کیا کیا گیا کہ ministry of culture یعنی کہ سنسکرطی منترال جو ہمارا MOC and جو ہمارے پاس ministry of sports shipping and water ways ان لوگوں نے کیا کہ یہاں پر ایک NMFC National Maritime Heritase complex بنائے جائے ان دونوں منسٹری تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ National Maritime Heritage complex بنائے جا رہا وہ کس دو ministry کے initiative سے بنائے جا رہا رہا کس کے بیچ میں یہ MOU کی بنا جا رہا ہے this is called MOC Ministry of Culture and Ministry of Port Sipping and Waterways for cooperation in field of National Maritime Heritage Complex Lothal گزرات کے اندھیر بنایا جا رہا ہے تو اس کو یاد رکھے گا یہ تھوڑا سا important piece ہے جو آپ لئے important ہوگا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے So this is structure جو ایک plant structure جو آپ کو بتایا جا رہا کہ heritage building بنائے جائے گا اب اس کے لئے timeline کیا رکھا گیا کہ جو foundation stone تھا اس project کے لئے 2019 کے ہی مارچ میں ہی رکھا گیا تھا ٹھیک ہے location کہ national maritime heritage complex is to be developed in the vicinity of archaeological survey of India site Lothal کا وہاں بنائے جا رہا ہے جو located ہے 80 km لگو احمد آب سو یہ archaeological site of Lothal ہے وہاں پہ اس develop کیا جائے ASI site that is called archaeological survey of India site Lothal کے قریب اس کو بنائے جا رہا ہے آب اس کا objective کیا ہے اس کا purpose کیا ہے تو یہ بتانا کہ it will showcase and preserve India's rich and diverse maritime heritage ठीक है अब आप आपको यह बता आपको बता आपको बता आपको 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 पढ़ाया तो भी मैने बता आए पुनर्जागरण हुआ हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग आए आइंस्टीन आए हमारे यहाँ पढ़े लोग में सेक्स पियर आए तो जब हमारे यहाँ अग्रीज यहाँ आए और इंडियन ने अपनी दफ्तर में काम करना शुरू करवाया और उनसे ट्रांस्विशन काम करवाया बड़े व्यापक पैमाने पे हुआ तो एक देखेंगे कि एक बड़े व्यापक पैमाने पे बड़े लेवल पिक तरीक देखें कि वहाँ पर में हमारे जो साहित्य थे जो भारती साहित्य थे जो हमारे संस्कृतिक विराशत थे उसको पढ़ा गया जब इतिहास किताबों को पढ़ा गया तो ये पता चलना शुरू हो गया कि जो अंग्रेज कह रहे हैं हमारे कोई संस्कृति नहीं हमारे पास कोई समराज नहीं कभी कोई नगर नहीं रहा ये गलत कह रहा है इनके पास नगर राज्य आ जाया होगा सिटी स्टीट्स आ जाया होगा हमारे हैं प्राचीन काल से नगर हुए इंडर्स वाली इसिवलाजिशन आज नके हैं समराज य को create करने के बात की गई हमारे हैं बहुत 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 समराज जब पहले से था भारत का पहला इंपाइर रहा है ठीक है इनके पस नपोलियन आज रहा होगा हमारे पस समुदर्गुप پہلے سے ہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا پراشین بھارت میں بولا جاتا ہے کہ سمدرگوپت کو بھارت کا نیپولین کہا جاتا ہے کیوں کہا گیا جبکہ نیپولین سے پہلے تو سمدرگوپت آیا بلکہ نیپولین کو کہا جانا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے فرانس کا جو ہے سو سمدرگوپت ہے لیکن یہ کہا گیا کہ سمدرگوپت جو ہے وہ کیا ہے بھارت کا نیپولین اس لئے کیونکہ انگریز جب یہاں آئے تو انگریز نے ہم پر کھا کہ آپ نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس پنر جاگرنٹ بھی ہمارے ہیں ان سے بہت پہلے ہوا ٹھیک ہے نا گپتہ پیریڈ میں جس کو انہوں بولتے ہیں گپتہ کال سورن کال گولڈین ایرہ بولتے ہیں تو ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بولنا شروع کر دیا تو اب اس طرح کی کوئی باتیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ میری ٹائم ہریٹیز یعنی کہ ہم بتائیں کہ آج کی تاریخ میں ہم کیولوں کیول کارگو نہیں چلاتے لے کے نہیں جاتے ہم آج پاس جہاز کی ایکٹیوٹی نہیں کیول ہے جو نو پوتوہن جو ہوتا ہے میری ٹائم ایکٹیوٹی وہ آج نہیں ہو رہا ہے یہ ہمارے بہت پرانی لینیز ہے بہت پرانی سمیسے یعنی کہ ہم ویگانی گروپ سے بہت سمرید تھے ایکانوی گروپ سے بہت سمرید تھے ہماری سوچ بڑی اچھی تھی تو یہ بتانا ہے تو it will showcase and preserve انڈیا's rich and diverse maritime heritage جو کہ ہم انڈرس ویلی سویلیشن سے ہیں بکاوز میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ تل کیا ہے ایک ٹائیڈل پورٹ ہے گزرات میں ہی ستے تھے ٹھیکے and it will display objects related to the ships and travel on large bodies of water ٹھیکے نا اور یہ بتاتا ہے کہ ہم پرانے زمانے میں بہت سی وائزز کیا کر دیتے ہم جل میں جایا کر دیتے ٹھیکے نا تو یہ انڈریج جو یہاں آکر کہتے ہیں کہ انڈریج جو کی بھئی ہم نے آپ کو سب کچھ آکر لہا کر کے آپ کو دیا یہ آپ کا یہ غلط ہے ٹھیکے نا ٹھیکے سر ٹھیکے ہماری بات سب بھی لے سمجھ گیا ٹھیکے so that is the thing so یہ آپ کو اتھرے کے ایک امپاور کرتا ہے it will display objects related to ships and travel on large bodies of water it also intends to highlight the ancient ship building and navigational technology developed by india اب یہ کیا کرے ہیں جو ancient it is not even medieval یہ ancient ship building activity کو دکھایتا ہے ٹھیکے کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو lothel ہے ایک dockyard ہوا کہتا ہے that was dockyard dockyard ٹھیکے تو یہاں پر یہ ancient ship building کا کام بھی ہوتا ہے جو dockyard ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے ship کے maintenance بگرہ کبھی کام کیا جاتا ہے ٹھیکے so this is called this یہاں سے ہی جو ہے آپ دیکھیں گے انڈیس والی سیبلیشن میں ایک کوائن سیل ملا ہے جس کے اوپر میں جہاز مستولوہ جو ماست ship ہوتا ہے اس کا جو ہے سو کیا ملتا ہے اس کا پرماڈ ملا ہے یعنی کہ آئی وی سی میں یہاں سے کیا ہے ایک سیل ملا ہے that is called ایک موہر ملی ہے اس موہر کے اوپر میں کیا ہے کہ ایک جو ہے سیپ ہے یہ ماست والا this is called ماست سیپ یہ اس تائب کو یہاں سے کیا ملا ہے اس کا بھی پرماڈ ملا ہے یہ کہاں سے ملا ہے that is called from lothal ٹھیکے تو یہی بتاتا ہے ساگر مالا پروگرام ہے اس کے ادھین اس کو ڈیبلپ کیا جا رہا ہے اس پروژیکٹ کو ایمپلیمنٹ کون کر رہا ہے تو ساگر مالا پروژیکٹ کے ادھین کاریکرم کے ادھین اسے ہی جو ہے منسٹری آف سپنگ کے دوارہ ڈیبلپ کیا جا رہا ہے with the involvement of the archaeological survey of india the state government and other جو stakeholders ٹھیکے نا ان کے دوارہ کیا جا رہا ہے right india and portugal will cooperate in the setting up of national maritime heritage museum at lothal in guzrar the portuguese navy has agreed to assist with their experience administering the maritime museum in the lisbon اور اس میں کیا کرے گا جو portugalی navy ہے وہ اس نے کہہ گیا اس بات کے لیے تیار ہوئی ہے کہ ہمیں کیا کرے maritime museum کو ڈیبلپ کرنے میں وہ مدد کرے گا in lisbon ٹھیکے so that is the thing سر ٹھیکے so with the experience of administering the maritime museum in lisbon تو یہاں پر portugal کی navy ہمیں مدد کرے گی اب ایک چھوٹا سور information ہے BRICS Network University کا BRICS Network University کا ہے 3 دن کا ایک virtual conference where BRICS Network University is on the theme of electric mobility was inaugurated at IIT Bombay IIT Bombay ٹھیکے یہ جو conference ہے یہ کیا ہے is a part of engagement that India is hosting under the education stream during the chairmanship of 30th BRICS Summit this year ٹھیکے this conference is part of engagement that India engagement that India is hosting under the education stream during this this so BRICS Network University کے بارے میں آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا یہ جو BRICS Network University یہ کیا ہے ایک union of higher education یہ کیا ہے یہ higher education کو لے کر کے ایک سن بنائے گیا higher education system institutions کو لے کر کے اور BRICS میں of 5 BRICS countries formed with the objective of enhancing educational cooperation in general and especially in the realm of research and innovation یہاں پر کیا کریں گے یہ جو ابھی یہ ہے یہ educational cooperation کے بارے بات کرتا جو innovation وہ نمیش میں یہ کام کرنا ہے جو ہے research and innovations کے field میں کام کرنا ہے اور اس کے لئے جو IIT Bombay وہ lead institution of India for the BRICS Network University اور اس میں leading institution quals ہونے والی آج بھی quals ہوگی آج آپ کا کتنے وزے ہوگا 10 وزے آگ 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 بات کر لیا تھا ہم نے بتایا تھا کہ جوریشری کیوں چاہیے ہوتا ہے کیا ضرورت ہے جوریشری کے لیے بھار جوریشری independent ہے اس کے کیا مائنے اور مطلب ہے سپریم کوٹ کے بارے میں بات کیا اس کے ہمیں جوریشری کے بارے میں بات کرنا ہوگا پھر ہم ہائی کوٹ کے بارے بات کریں گے پھر سوارنیٹ کوٹ کے بارے بات کریں گے اتنی چیزیں کوشش کریں گے ہماری بات نپٹ جائے تاکہ کل تک ہمارا روٹوکول فالو کرتے رہے ریپورٹ وین کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں بھی ان اپروپیٹ کنٹنٹ ہے ان پورے ویڈیو میں تو اس کے لئے آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں بی ریپورٹ کریں گے پر پٹ کیم ملے گا ریپورٹ این اپروپیٹ کنٹنٹ using the form in the آئیڈنس چاہیے پرسول مینٹورنگ چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کیا لیتے ہیں آئیکونک کا سبسکرپشن لیتے ہیں اگر آپ نے آئیکونک کا سبسکرپشن دو سال یا آدھیک کر لیا ہے دو سال یا آدھیک کر لیا ہے تو آپ ایک کوڈ اپلائی کریں and you will get that ٹھیک ہے اس کے علاوہ ابھی آپ پاس کیا ہے کہ UPC مہا سبسکرپشن آفر چل رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ مہا سبسکرپشن آفر آپ پاس continue کیا جا رہا ہے اس میں کیا ہے کہ اگر آپ ایک سال کا لے رہے ہیں یعنی کہ جون میں آپ نے لیا تو یہ till mains جائے گا 2022 یعنی کہ اگر اگلے سال اگر 9 اکٹوبر دسمبر میں رہا تو جون میں آپ کا ختم نہیں ہوگا بلکہ till mains چلے گا ایک سال والے پھلیتے ہیں تو یعنی لگ 18 مین اگر 2 years کا بھی لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس till mains رہے گا mains 2023 رہے 2023 2022 رہے میرے بات سمجھ گئے سو till mains رہے 1 year والے پہ بھی 2 year والے پہ دونوں پہ یہ valid ہے سب سمجھ رہے ہیں ٹھیک done ہو گیا 25% آپ کو discount ملا آز ہو ٹھیک مال لیجے کہ ایک سال کا fees آپ دینا چاہتے combo والے plan پہ combo پہ تو combo کا plan ہے وہ GS plus optional 77,000 کا تو یہ 25,000 के 25,000 25,000 discount 57,500 میرا code apply میرا guidance میرا mentorship ساتھی ساتھ ساتھ ماتر 55,000 روپے آپ کو pay کرنے پہ ساتھ ھوڑا 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 12,000 ھوڑا 35,000 discount 3,000 1,4,000 35,000 discount 22,000 22,000 20,000 तो आप इसको ले سکتے and iconic just plus option is 1, 1, 2,000 तो मेरा discount code लगा नहीं पढ़े 64,000 64,000 पढ़े आपके परस 48,000 पचास रुपे गाता है तो एक सल का यानि कहा एक लग 2000 और 24,000 के आजब 2,000 इसलिए पवंट पढ़ाई करेंगे तो कहीं बजाने का मतलब एक सल दो सल तीन सल कहीं बजाएंगे 35% discount बिलेगा यह तीन options का मतलब ठीक है बाद में यह मत कही है कि सर यह गरवड हो गया ठीक है और सर कवर करेंगे इसके बैंक से बैंक से इंटरेस्ट देना परता है यहां पर कोई इंटरेस्स नहीं है 0% इंटरेस्ट कोई processing फी नहीं है यह कुछ भी सार्व ऱ्य इस वीडियो इसका लिंक भी बाव अप बात ڈال دیجئے گا دکت ہو اب مجھ سے بات کر لیجئے اور اپنے ڈیٹیلز ڈال کے اس کو سبمنٹ کر دیجئے گا اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں 35% کا ڈسکاؤنٹ مل گیا ایکسٹینڈ سبسکرپشن آپ کو مل گیا یعنی مہا سبسکرپشن جس کو بولتا ہے تیل مینز تک کا مل گیا تیسری چیزیں ہیں کہ لون کی فیسلیٹی بھی اگر لون کی لے جانا چاہیں تو ادھر ویس آپ ڈائرکلی لے سکتے ہیں تو ون ٹائم لے لیجئے اس کے علاوہ آپ کے پاس بکس بھی یہاں دی جارہی ہیں یعنی کہ لگو 20 کتابیں آپ کے پاس دی جارہی ہیں جسے پورا کا پورا UPC کا سیلیوز کور کیا جارہا ہے پورا کرنٹ افیرٹ سے اپ ڈیٹڈ ہے پچھلے سال کے فرشن پتروں کو بھی دیکھا گیا انگلیش اور ہنڈی دونوں ہی مادھی ہمیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کو پاس یہ آفیلیبل کروائے جارہا ہے تو آپ بھی بہت سارے بینیفٹ ہیں کوویٹ کال میں جتنی سارے چیزیں ہو سکتے ہیں کہ آپ کو فیزیکل ڈسٹنسنگ بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے کون سی کتابیں لیں کدھر جائیں کہاں سے کھریدیں گھر دھورانی کی ضرورت نہیں ہے آپ لے لیجئے 38 39 First가려 попыт جانتی سے اوازم جاتا گیا попاہنچنے شروع ہو گیا ہے اور ہ انڈی بھی اور ہ انڈی انڈی سارے چیزیں ہیں اس کے علاوہ کئی凌 action series بگروہ بھی ہیں جو ایک پڑھے چلتے ہیں ��あپلائی کر کے ان کو join کر سکتے ہیں pathfinder rise and world affairs میری بھی class آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو آپ کا mcq چلا ہے سام کے ساتھ بھی جلتا ہے جہاں ncrt کی کتاب geography میں ہوں لوگ chapter 3 کر رہے ہیں chapter 3 کر رہے ہیں تو آپ لوگ سام کے ساتھ بھی میرا code apply کر کے preventive code apply کر کے تو join کر لیجیگا آج دو تین کلاس سے صور بھی ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے combat combat میں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ combat میں 60 questions 60 minutes ہوں گے 60 questions 60 minutes ہوں گے pre-light test ہوگا on android ہوگا preventive code apply کریں you will get 10% discount ٹھیک ہے نا taste in hindi and english win scholarships ٹھیک ہے نا every sunday at india ٹھیک ہے پرتی ایک دن یعنی کی آپ کا جو ہے so next sunday یعنی کی کل بھی آپ کا یہ کیا ہوگا آپ کا combat ہوگا combat کو join کیجئے preventive code apply کریں اگر آپ plus پہ آنا چاہتے ہیں تو plus لے scholarship بھی آپ کو مل سکتا ہے scholarship مل سکتا ہے 25% 50% 100% بھی scholarship ہے preventive code apply کریں جائیں اگر کہیں آپ جیت گئے تو آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے plus کو آپ free میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ plus پہ run جروری ہے اب scholarship کے لیے بھی دیئے preventive code apply کریں free میں آپ کو test دینے کا موقع میں جائے گا so just apply this code unlock کریں ٹھیک ہے نا اور بالکل ابھی سے ہی prepare رہے ہیں آپ کو جگہ دیکھت ہو رہا ہے combat کا link لینک لینک میں اسی ویڈیو کے نیچے combat کا link بھی دیا گیا ہے اس کو کھولنے کے لیے open کرنے کے لیے join کرنے کے لئے بس آپ کو preventive code apply کرنا ہے ٹھیک ہے ہماری بات سب بھی سمجھ گئے so that is the one thing so کوشش کیجئے کہ کہیں آپ کو scholarship مل جائے ٹھیک ہے نا go for that تو پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی ٹھیک ہے scholarship لے لیجئے ٹھیک ہے اگر نہیں تو time waste نہیں کرنے کا آرام سا لے کر کہ preventive code لگئے میرے guidance میں رہیے اور پڑھے لیجئے ٹھیک ہے جیسا بھی ہو جاتا اور کوئی بات ہو تو مجھے بتائیے اور یہ رہا telegram group یہ جو ہے telegram group ہے اس کو آپ لوگ join کر لیجئے ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے یہ ہے telegram group quality group کا اس کو join کر لیجئے یہ ابھی pdf میں تھوڑے ہی دیر میں یہاں پہ ساری چیزیں ابھی upload کر دوں گا آپ کو یہ مل جائے گا quality group کا telegram group join کر لیجئے اس کے علامہ بھی ہے کہ live classes کا information مل جائے گا class notes and pdf جو allowed ہیں وہ مل جائے گا important announcements special offers and anything جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سارے چیزیں آپ کو polity group کے telegram group پہ مل جائے گی ٹھیک ہے سر ملتے ہیں پھر اگلے class میں ابھی دس بج اپنی class ہوگی polity کی تو اس quality کے class میں ابھی ہم لوگ مل لیتے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جائے لہوہ جائے ہند جائے بھارت تھانکیو ساریتا that's great چلیے پھر ہم لوگ ملتے ہیں اگلے class میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے everyone lots of love you guys bye ٹھیک ہے